دعوت اسلامی وہ توجہ نہیں ہوتی اب تیل جب ڈالتے ہیں تو بال جو نا وہ تھوڑے مڑ جاتے یوں ہو جاتے ہیں تو یوں نہیں بھائی جب آپ نہ آئے تو بالوں کو سیدھا کر کے دیکھیں کہاں تک پہنچتے ہیں کندو تک آگے تو بھئی یہ آخری بس آئے حد ہے نیچے تو پھر حرام ہوگا عورتوں کی مشابہت کی بنا پر تو اپنی ظلفیں بس میکسیمم کندو تک اور جن کی عمریں بیس سال یعنی یعنی وہ جن کو امرت کہتے ہیں ان کو تو میرے لسنو فرماتے ہیں کانوں تک آدھے کانوں تک بس اتنی ظلفیں رکھیں تاکہ وہ اور معاملات تو اس طرح نہ ہو اچھا اب مدنی حلیہ اب ہم جب اپنی لوگوں کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں تو مدنی حلیہ جو ہے اب اس کی کوئی خاص کوئی پابندی اور ایسی رہی نہیں ہے لیکن بولی مرشد والی بھولی امیرے لسنو کس رنگا امامہ پہن دیں بس پیسے ہم پہنے بھائی امیرے لسنو چادر کیسی لیتے ہیں براؤن چادر لیتے ہیں وائٹ چادر اوپر اوڑنے کے لیے وہ لیتے ہیں بھی نہیں بھی لیتے ہیں وہ لازمی نہیں وہ ہم بھی لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں بھر ٹھیک باقی لیکن لباس کی سنت کیا ہے آستین کی چڑھائی ایک بالشت گٹ اور دامن کی لبائی آدھی پنڈلی تک اور امیرے لسنو بغیر کالر کے مغزی کہتے ہیں اس کو اس طرح کا کرتہ پہنتے ہیں کلیوں والا کھلا کرتہ پھر دو جھبیں کیونکہ ہمارے پاس لوگ دعاوں کے لیے پرچیاں دیتے رہتے ہیں رسالے بھی ہوتے ہیں دینی تحریرات ہوتی ہیں تو ہم اپنی جھب میں ڈال لیتے ہیں ایک عدب کا معاملہ رہتا ہے اور ویسے بھی دیکھ دے کے مزہ آتا پیر صاحب یاد آتے رہتے ہیں پھر مسواق والی جھب اور اللہ کرے گا اس میں مسواق بھی ہو بھول جاتے ہیں تو جب یاد ہے پھر لگا لیں اور پھر دو رنگ برنگے لباس جو پہنتے دیکھے آنے دیا نا ان کو اندر روکا تو نہیں نا بھے رنگ برنگے امامے پہنتے ان کو بھی آنے دیا روکا نہیں کسی نے روکیں گے بھی نہیں لیکن اچھا لگتا ہے نا کہ جیسے مرشد نے جس رنگ کا امامہ پہنے ہیں ہم بھی اس رنگ کا امامہ پہنے ہیں مرشد نے جیسے